یہاں دودھ رکھ دیا ہے اور ابھی میں اس میں پکتی ڈال رہی ہوں تو ابھی اسے پکنے دیتے ہیں چائے کو جب تک کے لیے کیمرہ آف کرتی ہوں ہی قائز ویلکم بیکٹو مائی اینڈر ویلوک اسلام علیکم ویلکم ہوگی آپ کا آپ سب کا میرے اس ویلوک کے اندر اور سب سے پہلے آپ سب کو میری طرف سے شب برات کا دن بہت بہت مبارک ہو اللہ پاپ آپ سب کی دلیں مرادیں پوری کریں اور جتنی بھی آپ لوگوں نے دعائیں مانگی ہیں وہ سب قبول کریں آمین یر بلال امین تو گائز ابھی پانچ بجے کا ٹائم ہے اور اب میں شوٹ کروں کیونکہ میری بلکل بھی ہمت نہیں تھی کیونکہ میری طبیر ٹھیک نہیں ہے مجھے نا فیور بھی ہو رہا ہے اور میری جسا میں بہت زیادہ درد جس کی ویسا میں شوٹ نہیں کر پایتے پر آپ لوگوں کو اپ گیٹس دینا بھی ضروری ہے تو میں نے سوچا چھوٹا ہی سال پر میں بلک بنا دیتی ہوں اور آپ لوگوں کو اپنی اپ گیٹس دے دیتی ہوں تو ابھی پانچ بجے کا ٹائم ہے اور فاتیا بھی دل چکی ہے اور آج بھاوی نے چنے کی دال کا حلوہ بنایا تھا تو اس پر فاتیا دلی تھی اور سب جگہ بارٹ بھی دیا اور ہم نے کھانا بھی کھا لیا ہے آج کچھ بھی نہیں ہے بتانے کے لئے میں بولتے ہیں آپ کچھ بھی نہیں ہے دکھانے کے لئے بس جو بھی ہو گا چھوٹا سا بولتے ہیں چھوٹا سا یہ بھی دکھا دوں گی جو بھی ہو گا کیونکہ میری بلکل بھی ہمتت نہیں تھی اور ابھی بھی میں کیسے بنا رہی ہوں آپ کو بتانے سکتی میرے پورے جسم میں درد ہے ٹاؤں میں تو بہت زیادہ درد ہے تو اب یہ پانچ بجے کا ٹائم ہے اور کھانا تو کھائی لیا تو پیر کا چایا پینے کا ٹائم ہے تو میں بنا رہی ہوں تو میرے ساتھ رہیں چائے بناتے ہیں اور پیتے ہیں اور ٹائم کرتے ہیں ٹھیک ہے ڈہی چین میں اور چائے بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں فرنٹس پانچ بجے کا ٹائم ہے اور دوب ابھی بھی ہے اچانک ویدر ایسے چینڈ رہتا پتہ ہی نہیں چلتا اور اتنی گرمی اور ہی بسینہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں پسینہ بھی آرہا ہے ایک دم ویدر چینج ہو گیا تو ابھی میں چائے بناتی ہوں بیک کیمرا کر کے دکھاتے ہیں آپ نے چائے میں نے چڑھا دی ہے صرف ایک کپ کی چڑھائی ہے اپنے لئے کیونکہ میں ہی پینے والی ہوں تو میں نے بھی چڑھا دیا جیسے چائے پڑھتے ہیں پھر آپ سنبھلتا ہے بس یہ چائے پکنے والی ہے اسے اچھی طریقے سے پکنے دیتے ہیں کیونکہ جتنی چائے پکے گی اتنا اچھا ٹیسٹ ہوتا ہے چائے کا تو بس یہ آرموسٹ پکنے والی ہے کیونکہ میں تھوڑا زیادہ پکاتی ہوں چائے کو جیسے پکتی میں چائے نکالتی ہوں اور ایسی روز کی طرح میں آپ کو پہتے گھڑ والی چائے پیتے ہوں تو گھڑ نکال لیتی ہوں تو یہ میں نے گھڑ لے لیا ہے گھڑ میں ڈال دیتی ہوں اور چائے بھی بن گئی ہے تو گھڑ چائے بھی بن گئی ہے نکال لیتے ہیں تو گھڑ چائے تو میں نے نکال لی ہے پر یہ شام کی چائے کے ساتھ میں کیک بھی کھاؤں گی اور بسکٹ دکھاؤں گی چلتے ہیں گائز کچن میں اور چائے بھی ریڈی ہو گئی ہے بہت زیادہ گرمی ہو رہی ہے لائٹ بھی گئی بھی ہے یہاں پر ابھی یہ سولر سسٹرم لگاو ہے نا اسے ہی چل رہا ہے پنکھا اور بلپ تو چائے پی لیتے ہیں بسم اللہ یہ گیٹ کھلاو ہے نا اس کی وجہ سے اتنی روشنی آ رہی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ پسینہ اچانک اتنی گرمی آ گئی کیا کر سکتا ہوں ہر حال میں شکر ہی ادا کرنا ہے شکر ہے میرے مولا کا تو گائز کل میں ہے نا یہاں ہماری طرف ہے نا جمعہ وزار لگتا ہے پرائی ڈے بزار ہم لوگ جمعہ وزار کہتے ہیں تو وہاں سے یہ میں لے کر آئی تھی کیک اور اور بسکٹ یہ مجھے بہت پسند ہے تو یہ کبھی کبار تو بندہ کھائی سکتا ہے تو یہ میں لے کر آئی تھی مجھے بہت زیادہ پسند ہے جس نے کھانے ہونو آج ہے تو یہ دو کھاؤں کی گا کھاؤں ہوں ہی میں ہی ہرے بھی ایک کیا ہے جس کے اچھا تھا اب بسکت کے ساکھے لئے بسکت کے ساتھ شوش بسکت کے ساتھ دونوں میں سے زیادہ اچھے کیا ہے بسکٹ بھی اچھا ہے پر کےک اچھا ہے مجھے نمکین بسکٹ بہت پسند ہے یہ جو میں کھا رہی ہوں یہ بسکٹ بہت پسند ہے میں آپ کو حلوہ دکھانے والے ہوں جو بابی نے بنایا ہے اور کھا کے اس کا ٹیز بھی بتاؤں گی یہ دیکھیں مزیدار سلچنے کی ڈال کا حلوہ دیکھنے میں تو بڑی ٹیسٹی لگ رہا ہے کھا کے دکھاتے آپ کو تو یہاں پر کر رہی ہوں میں وائس آور کیونکہ پیچھے سے بہت شور آ رہا تھا تو میں نے سوچا کہ وائس آور کر رہی تھی ہوں یہاں میں ٹیسٹ کر رہی تھی اور آپ یقین نہیں کریں گے بہت ہی مزیدار بنائی ہے بھاوینہ کی حلوہ میں کھاتی نہیں ہوں چنے کی ڈال کا حلوہ مگر میں نے ٹیسٹ کیا مجھے بہت پسند آیا بہت اچھا بناتا بہت ہی ٹیسٹی تھا بہت ہم ٹیسٹ چکار ڈال کا حلوہ ٹیسٹ نے ٹیسٹ 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 سو گائز کھانے میں میں نے کیا بنایا تھا آپ لوگ کو دکھاتے ہوں ٹھیک ہے اور اب یہ پانی کی بوتلے بھی پھرکے لانی ہے نیچے سے تو نیٹسی دکھاتی ہوں میں آپ کو سو گائز آج میں نے بنایا تھا انڈے آلو کا سالن اور اور ملسکی ختم ہی ہوگا کیونکہ ہم نے کھانا کھا لیا تھا دو پیر کا اور باقی اب رات میں دیکھتے ہیں اللہ مالک ہے تو سالن بہت اچھا بنا تھا تو کھانا تو بہت اچھا بنا تھا اور اب رات میں کیا کھائیں گے وہ لمرک ہے تو ابھی چلتے ہیں گائز کھانا ہم لوگوں نے کھا لیا تھا تو پیر کا اور کھانا بہت اچھا بنا تھا تو ابھی چلتے ہیں پانی بہت نیچے کیونکہ پانی کی بوتلے جو ہیں وہ خالی ہو گئی� صرف دو ہی رکھی меня اس قالت کیا ہے اور قرمی میں پانی اتنا پیا جاتا کہ تھی پیاس لگتی ہے تو ابھی چلتے ہیں نیچے پانی کی بوتلے بھر کرداتا تو چلتے ہیں میں نے بوت لے بھر لی ہے اور اب یہ فریج میں رکھتے ہیں سو گائز آئی ہوپ کہ آج کا ولوگ آپ کو اچھا لگا ہو چھوٹا سی ولوگ زیادہ میں شوٹ نہیں کر پائی کیونکہ میرے بھلکل احمد نہیں کہ میں اور آگے شوٹ کر سکیں اور پسینا آپ لوگ دیکھیں مجھے تنا آرہا ہے تبیہ ٹھیک نہیں اس وجہ سے شاید تو ٹھیک ہے آج کی ویڈیو کیسے لگی مجھے کمیٹس میں ضرور بتائیے گا آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں میری ویڈیو کو لائک شیئر کر دیں اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں دعا میں یاد رکھیں لاحفظ پھر لاؤں گی ایک اچھی سی ویڈیو لاحفظ